موسیقی ناظرین کہا جاتا ہے کہ صفائی نصف امان ہے آج کی پروگرام نام چکے ہم بات کر رہے ہیں کلین اور برین پنجاب کی کلین اور برین لاہور کی تو حکومتی نمائندے کیا کہتے ہیں حکومتی اوتیدار کیا کہتے ہیں ان کا موقع آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ کتنا وہ کام کر رہے ہیں ہمارے اس ماحول کو سیکیور کرنے کے لیے اور ہمارے اس لاہور کو پنجاب کو ساف کرنے کے لیے ابھی میں عوام میں آپ کو لے کے آیا ہوں کہ عوام کیا سمجھتی ہے کہ پرفارمنس کیسے چل رہی ہے چاہے وہ بات ہو ہمارے بلدیاتی نمائندوں کی صفائی شترائی کے حوالے سے گرین پاکستان کے حوالے سے یا کلین پاکستان کے حوالے سے گوال منڈی کا علاقہ ہے یہ گندہ انجن چوک ہے جہاں پہ ابھی میں موجود ہوں میرے بیک سائٹ پہ میں کیمرو میں سے کہوں گا کہ آپ کو دکھائیں کہ گندگی کے دھیر ہے یہاں پہ ڈی سی صاحب نے آج بات کی تھی ویسٹ بین کی یا دسٹ بین کی دسٹ بین یہاں پہ پڑے ہیں اور کورا وہاں پہ موجود ہے لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ حالات کیا اس طرح سے رہتے ہیں سامنے کم کیسے ہیں کیک ٹاک ہیں میں بات کر رہا ہوں آج صفائی کی مہم پہ جو پاکستان نے شروع کیا نا نئی حکومت نے صفائی کی مہم اور گرین پاکستان کی کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس کو آپ کے سامنے تو یہ گند پڑا ہوئے کیا پرمومنس ہے ہم یہاں چالی سال سے رانے والے ہیں ہم نے یہاں یہ گندگی دیکھتی ہوں جو بھی حکومت آئی ہے یہ کام نہیں ختم پہلی جو حکومتیں تھیں انہوں نے تو آواز بھی نہیں اٹھائی لیکن یہ ایک اچھا انیشیٹیف کہہ سکتے ہیں آپ کے کلین اور گرین کرنا ہے پورے پاکستان کو پورے پنجاب کو کیا سمجھتے ہیں اقدام کیسا ہی ہے اقدام کو اچھا چادر ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ الیکشن ہوں گے جب وہ چیرمین نہیں آئیں گے پھر ہم دیکھیں گے وہ کیا کرتی کیونکہ مجھے یاد ہے تو مسئلہ نہیں ہوتا ہے یہ گھنگی سے کہتے ہیں سب ہے آپ کو مسئلہ ہوتا ہے گھنگی سے گھنگیاں بہت ہے ہم کھانے نہیں کھا سکتے نہ پانی پی سکتے اتنی سمیل ہے ہم یہاں بیٹھ نہیں سکتے بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے ناظرین آپ کو دکھاتے بھی چلتے ہیں کہ گوال مرنی کا علاقہ ہے اور ایک دن کا کچھرا ہے یہاں میں موجود ہے اب اگر میں یہ دست بن یا ویسٹ بن اگر آپ دوسرے سائٹ پہ دیکھنے تو گندگی ہے اور سمیلی ایریہ ہے یہاں پہ کھڑا ہونا بھی مشکل ہو رہا میرے لیے کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں ایک دفعہ پھر آپ سے ملاقات ہو رہی یہ سامنے گندگی بہت یہ وہ دروگے وغیرہ سواہی تو قراتے ہیں لیکن جو گاڑی آتی ہے یہ کبھی آتی ہے کبھی مسکر جاتے کبھی مسکر جاتے ہیں کچھے بھی پٹرول نہیں میر رہا یا کیا ان کا کمپنی کا مسئلہ ہے اچھا نہیں ہے حکومت نے ایک نیا انیشیٹیف شروع کیا ہے کلین اور گرین پاکستان کا یہ کس طرح کے اقدام ہے ان کا اقدام تو اچھا ہے لیکن ایتا نہیں ابھی ہوا تو سمجھتے ہیں کریں گے ہاں کریں گے اچھا آپ کو ایڈیا ہے کہ ہمارے لیے پودے جو ہیں یا سفائی کتنی زیادہ ضروری ہے بہت ضروری ہے پودے کیا فائدہ دیتے ہیں وہ اوکسیٹن انسان کے لیے بہت سیدر مند ہے بلکل ٹھیک آپ بتائیں گے مسئلہ ہوتا ہے کہ کام کرتے ہوگے اس مل آرہی ہے اس کی سر بہت زیادہ اس کی سمیل آتی ہے لوگ پریشان ہوتے ہیں یہاں پہ اچھا یہ تو چلے ہو گیا نا کہ ویس یہاں پہ اکٹھا ہے جو سفائی کرنے کے لیے آتے ہیں بندے وہ آتے ہیں روز یا نہیں آتے ہیں سفائی کرنے کے جو دیلی آتے ہیں سفائی کر کے یہاں پہ کھوڑا فہنگ دیتے ہیں بعد پہ تو ٹرک کا کام ہے اس نے لے کے جانا وہ ٹرک وہ یہی مسئلہ ہے کہ آجاتا ہے ٹھیک ہے نہیں توڑ نہیں ہے آپ بتائیں کہ بسلا ہوتا ہے کندگی سے کھڑتا آگے آتے ہیں وہ سمیل ہوتی ہے ہماری دکان سامنے ہیں ان کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں گاڑی نہیں آرہی ہمارا نہیں کسور ہے ہمارا نہیں کسور ہے ہمارا نہیں کسور ہے پھون نہیں کرتے ہیں آپ بیس منسوں والوں کو وہ تو ادھر ہی ہوتے ہیں جو ان سے یہ سفائی کرواتے ہیں ٹھیک ہے سفائی پار ادھر ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات گاڑی جو ہے وہ پروبلم کر جاتی بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہے کیا آپ یہ گندگی کیوں نہیں ساف ہوتی ہے آپ سے یہ پان سال پہلے جب نون لکی گورنمنٹ دی تو یہ کورا نظر نہیں آتا تھا دروگیں جو اس علاقے کے اس علاقے پہ پہ پہنگ دیئے گئے علاقے سے پہلے یہاں پہ آیا تھا جب نون لکی گورنمنٹ دی اس سے پہلے بھی یہاں پہ گان تھا آپ سے بھی بات ہوئی جی اب اس وقت کہ آپ آئے تھے یہی ہے یہ دروگوں کا دی اوپر سے جو ان کا جو سربراہ بناوا نا علیم خان یہ اسے حرکے سے ان کو مار بری ہے اچھا اچھا ہزار لوگ اٹھوں گی یہ اس کا بدل ہے تو پہلے کیا تھا پہلے بھی تو یہاں وہ گورنمنٹ وہ تھی اپنا نگران گورنمنٹ تھی اس وقت آپ نے دیکھا تھا کہ آپ پانی کیوں نہیں کھڑا اس وقت آپ نے دیکھا ہو گا کہ پانی جی علیم خان صاحب یہ آپ سے گلہ کر رہے ہیں آپ سینین اند مدستان ہیں تو آپ نے بلکہ آپ کے پاس شکایات بھی آئی تھے کہ آپ کو وزیر خود تصویریں دیتے ہیں کمپنی واضی تصویریں دیتے ہیں جو ایریاس ہیں دوسرے والے جو پوش ایریاس ہیں یعنی کہ گل باگ کا ایریا ہو گیا جیل لوڈ ہو گیا مارل ٹاؤن ہو گیا لیکن گندگی کی صورتحال یہاں پہ یہ گلہ کر رہے ہیں کہ آپ یہاں سے ہار گئے تھے آپ کی جماعت یہاں سے ہاری تھی برے مارجن سے اس کی سزا دے رہے ہیں تو یہ گلہ مناسب ہے ان کا برحال آپ کی سمداری بنتی ہے کہ اس کو آپ ٹھیک کرائیں کیونکہ الات جو ہیں بڑے برے ہیں بھائی سام لیکن کیسے ہیں آپ یہاں کی رہیشی ہیں اچھا نئے جوربمنٹ نے ایک منصوبہ صورت کی ہے کلین پاکستان اور گرین پاکستان کیسا منصوبہ یہ ہے بہترین منصوبہ تھوڑا سا ٹائم دینے جئے انشاءاللہ ہو جائے گا ہو جائے گا اور یہاں کی صورتحال بات کریں اگر صفائی بغیرہ گئی کیونکہ صورتحال ہوتی ہے سوای کیونکہ یہ منصوبہ کیوں ضروری ہے ہمیں کیوں بڑھانے چاہیے پودے بغیرہ جنگلات بغیرہ یہ ضروری ہے اس سے سال سے ناہرے اسے سہت کا بہترین نظام رہتا ہے گرینری سے بیماریوں سے بات چاہتے ہیں بلکل بڑا ضروری ہوتا ہے ناظرین اور تسیل کرنا چاہتے ہیں یہ سفائیدہ مسئلہ نا یہ رہیان دکھر لاکے اندھے گلیاں ہی بڑھ کر دیکھو لاکے لیڈ ہوتے ہیں ایک اوڑا پیار اٹھا تھا انہیں سفائیدہ پھر ناری میں شریعہ ناری سے ہے ٹھیک ہے ادھر ایت اتنا گاندہ ناری میں سفائی کرنے میں آتے ہیں ابھی ایک بندہ ہے ناظرین یہاں پہ میں آپ کے پاس آتا ہوں میں بات کروں سے اچھا میں دیکھتا ہوں بھی جی بات کرتے ہیں ہمارے بھائی ہیں سفائی کر رہے ہیں کوڑاوٹ آگے رکھ رہے ہیں اسلام علیکم بھائیدان کیا آلے یار یہاں گھڑی کتا ہاں دی چھپن ماہ سے گھڑی پائیں نا صبح آئی نہیں خراب کنے خراب ہی خراب ہے کوئی اور گھڑی آئی نہیں ہے نہیں کوئی نہیں آئی نہیں نہیں اسے ہی نہیں ایک پیشی نہیں صبح آئی ہی آھا تاڑی علاقہ ہے یہ ایک بھر کھلو دیں درہ میں نکال کر لے ساڑے علاقہ ہے یہ ہے ڈی صفائی تسی کر دیں یا صرف ایسے کر رکی اس پکڑی یہاں پہ نہیں آسکے بارہل بدبو ہو یہاں پہ اور یہاں پہ رہنے والی دو لوگ ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور پیچھے بھی گندگی ہے اسی طرح موسیقی موسیقی اس سے نکل گیا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے صفائی سترائی اور درخت وغیرہ اسلام میں ہے کہ صفائی نیس ایمان ہے بالکل جب تکر انسان اپنے اردگرد کے محول کو صاف رکھے گا اس کا اخلاق بھی اچھا ہوگا اس کے علاوہ مجھے بتائیں گرینری کا گرینری کا کیونکہ یہ ہے سارے اندرون ایریا آپ کو جیسے معلوم ہے ادھر گرینری کا اتنا نہیں ہے سسٹم موسیقی موسیقی نگس پاروک موسیقی 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 ملے گی جس کی ویسے ہماری زندگی خوشحال ہوگی یہ بہت اچھی کوشش کی انہوں نے اور ہم سب کو ملٹ کرنا چاہیے کہ درخت لگانے چاہیے ہماری ذمہ داری ایز انڈیویجول کیا بنتی ہے یہی کہ ہم کو خود جا کر درخت لگانے چاہیے آپ کیا کرتے ہیں میں تو چھوٹی سی جاپ کرتا ہوں جاپ کرتے ہیں کیونکہ میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں نا دکانے کامی زیادہ تو کئی دکانوں کے آگے یہ دکان پڑا ہوگا ہے تو وہ سوائی کرنے والے ہیں اگر تو یہ نکال دیتے ہیں جو بندہ سوائی کر کے بائٹ پھانیتا وہ نکال دیتے ہیں تو اٹھانے والے نہیں آتے یہ اب اگر ان سے بات کر لے نا کہ یار اٹھانے کیوں نہیں آتے ہیں وہ آگے سے اٹھا کرتے ہیں آپ کی سوچ اچھی ہے آپ کو علم بھی ہے ہمارے تبسط سے آپ لوگوں کو کیا میسج دیں گے ایک عام شریع ہونے کے ناتے میں تو یہ کہوں گا کہ اب ہر انسان کو چاہیے اپنے گھر کی سوائی کریں اور اپنے گھر کے آگے ڈسٹ بین رکھیں اور جو اندر کا کھوڑا ہے وہ اپنی ڈسٹ بین میں ڈالیں اور اپنے گھر کے ساتھ اپنی گھلی کی بھی سوائی کریں ایک بندہ جب سارے ملکے کریں گے تو پورے محلہ اگر اپنی سوائی کریں گے پورا محلہ ساپ بڑا اچھا میسج دے دیا کہ اگر ایک گھر کا بندہ پوری فیملی میں آٹھ دنس میمبر بھی ہو سکتے ہیں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کام بھی ہو سکتے ہیں لیکن اگر ایک بندہ صرف یہ تھانے کہ ہم نے اپنے گھر کو ساپ رکھنا ہے اپنی گھلی کو ساپ رکھنا ہے تو پھر آپ توچھے کہ انڈیویجویل ایفٹ جو ہے وہ اب کنورٹ ہوگی کمبائن ایفٹ میں تو پھر کیا نظاریں ہوں گے ہمارے ملکے ہمارے پاکستان کے ہمارے لاہور کے ٹھئی کو پیچان لیا تُسی پیچانیاں مینوں تو بی ایسے ٹھئی کی تا ٹھئی؟ سفائی فیر بھی ہوئی لہا ہاتھ میں تا ٹھئی؟ آجی اسی کبھی سوسی نہیں کرنی تو انہوں پوچھ رہے ہیں کیوں نہیں کر دے لوگ؟ میٹا دی امبلا بگڑے ہو گیا نا کوئی وقت سے لگتا ہے اچھا ٹھیک ہے اچھا میں نو اید ایسا ہوتا انہوں پتا ہے کہ ساڈیواز تے درخت کنے ضروری ہے گنے نمیق امت نے کہا ہے امران خان دی کو امت آئی اور انہوں نے کہا کہ اسی درخت بھی لاماں گے پورے پاکستان سے سفائی بھی کراماں گے کی کوئی کہ اندرسی درخت ایتے کتے لاؤ گی ایتے تنی لگے گا نا گلی ملک گلی تنی لگے گا لے بیسے پورے پاکستان پر کنے جنگل بتا مانگے درخت لگنا ابو وہاں مولدی ہاتھی آئی ایک ایٹڈ و جنی تیاد ہاتھی درخت ہوتا ہے نہیں درخت بٹے لگنا چاہے دے گنٹی ہٹیں گی تو گنڈا ہٹ لگے بلکب مطبع چنگا اقدام ہے فرد نمیق امت دا اچھی ہاں اچھی ہگار دے گی کوئی میسیج دے ہوگے کوئی پیغام دے ہوگے نمیق امت لوں یا عام عوام لوں سفائی دے والے دنا سفائی بیٹا لازمی ہے اے وہاں کبھی ذرا کا مہنگائی وہاں ترتیان کرو بلا والتیان کرو اے ختم ہوں گے تو دنیا کسے پاس ہے کچھ لگے گا سے سفائی بلا جو بل ہک mastering مگھائی کٹ کر دے ہو مگاہی کٹ کر دے ہو مکر کر دے ہو الگ سفائی لو ہوتا ہے ضرور پاکا ایک سفائی ہونی چاہی نہیں پسندہ سفائی بہت vi losing سانو آب بھی سبائی کرنی چاہیے ناظرین ہمیں خود بھی سبائی کرنی چاہیے اور تلقین بھی کرنی چاہیے دشنوں کو ناظرین گوال منٹی سے نکل کے ابھی میں آپ کو دیکھا ہوں کلہ گجر سنگھ کے علاقہ ہے منگمری روڈ ہے یہ اگر یہ کوئی پروش ایریا ہوتا تو یقین کیجئے یہاں پہ صاف ستری سڑکے ہوتی ہوتی کوئی مسئلہ نہ ہوتا لیکن یہ گمری روڈ ہے یہاں پہ گاڑیوں کی مارکٹ ہے میرے بیک سیٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جسمن یہاں پہ بڑا ہویا ہے بیسمن یہاں پہ بڑا ہویا ہے تو ساری زیادہ سفائی کی ضرورت حال بناکس ہے جہاں پہ کھڑوں میں یہاں پہ بھی یہ ریتلی زمین مٹی ہے شاید کنسکشن کا گام یہاں پہ ہو رہا ہے میرے سامنے جو اورنج نائن ٹرین ہے اس کا پل گزر رہا ہے یہاں سے دیکھے کب یہ کمپلیٹ ہوتی ہے کنفریٹ مجھے یہاں پہ نظر آ رہی ہے لیکن جس پہ کام ہونا چاہیے تھا سفائی شترائی پہ عوام کی صحت پہ وہ کام یہاں پہ نظر نہیں آ رہا کچھ لوگوں سے بات کریں کہ وہ کوشش کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اٹلیس ہمیں خود تو سفائی کے خیال لکھنا چاہیے کیاں پہ جو گاڑیوں کا کام ہوتا ہے تو ویس ان کا بھی یہاں پہ جمع رہتا ہے آئیے وہاں چاہتے ہیں یار گندگی کیوں اتنی زیادہ ہے یہاں پہ باس صفائی کرتے ہیں صحیح نہیں کرتے ہیں صحیح نہیں کرتے ہیں ہم خود بھی تو یہاں پہ گند ڈالتے ہیں نا پھر کس طرح ہم طرح دالتے ہیں یہ میں اوبرال بات کر رہا ہوں نا میں دکان داروں کی بات کر رہا ہوں یہ درام خالی ہوتا ہے نیچے پھینک جاتے ہیں وہ گاڑیوں کا جو آتا ہے سمان لگا ہے وہ بھی کارڈ سارا نیچے اچھا مجھے بتائیں پرانی حکومت کی ترجیح نہیں تھی سفائی سترائی اور سجدکاری مہین لیکن اس حکومت نے بڑا زور دیا ہے کہ کلین اور گرین پاکستان مطلب ہم سجدکاری بھی کریں گے ساپ سترہ بھی برائیں گے کیسا اقدام ہے ابھی تاک تو کچھ نہیں بھائی نادر آرہا ابھی تو کچھ نہیں ہوئے نا امید ہے کہ انشاءاللہ بہتر کریں گے بہتر کریں گے تو اپدر میں آیا ہوا چیک کر رہا ہوا چیک کر رہا ہوا سترہ سفائی پینکنگو اندھی ہے لیکن کاندہ پی آیا ہوا گیا ہے نہیں ذیر دیگاندے گاندے گاندے چکے گئے ہے ہائینڈا سورے آہیںڈا سورے آہیںڈا سورے آہی ٹھوکھرا جائے سے امید کو اللہ امت نے کہنا چکا ہے کہ اس اپاکستان بس سبزت بھی بنامانگے براو بنامانگے ساپس اترہ بنامانگے کیسا اقدام ہے کام دین نے پڑے کٹنگے کی تے گے جے بیلی بھی مینگے کارشتے گے جے کاروبار سادہ ریا کوئی نیا گا جے اے سار در نوی تفتیلید آ رہے جے چھو لو اے اے سوالے درستو میں رو اے جانا کلین انگریر مصروب ہے کڑا اے سفائی اللہ مصروب ہے بہتر ہے اچھ بہتر ہے پار شباہ شریفرگاں بہتر ہے اچھا کیسے ہیں آپ شکر اللہ کاروبار سیچا اللہ مسئلہ جب آپ کھانے کا کام کرتے ہیں سامنے آپ کے وہ ڈسپین جو پڑے ہیں اس میں کوڑا پڑا ہے ویسے ہی جاندگی بہت جاتا ہے رات کو پارا بجے ڈھانے آتی ہیں لے جاتے ہیں لیکن مسئلہ نہیں ہوتا مدبون ہی آتی وہ کبھی آگے ہیں آگے ہے اچھا مجھے بتائیں کہ نئے حکومت میں ایک منصوبہ شروع کر دیا نئے حکومت جب آئی ہے اس نے کوئی کام اچھا کی آئی سنے مومنگ آئی اور میں صرف ایک علیہ رہا بات کر رہا ہوں کہ شفائی مہم شروع کر دی اور پورے پاکستان کو سر سبز و شاداب بنانے کا اعلان کیا ہے کہ درخت لگائیں گے یہ کسا کام ہے یہ دست لگائیں جائے کہ پہلا مام کو تو سنا رہے بیری کا بیل کام کرے پانی کام کرے سالے یہ امنان خان صاحب پہلے پہلے آپ نے مہنگائی کام کرنی ہے آپ مہنگائی والا میسیج پہنچ گیا اب یہ بتائیں یہ والا منصوبہ کیا ہے یہ منصوبہ تو اچھا ہے لیکن یہ جو امنان خان صاحب آپ کے ارسے ہیں لیکن اٹلیس امن کو جس کے بوٹوں سے آپ آئے ہیں اوپر اٹلیس ان کو تو سورت مننی چاہیے نا ٹھیک ہے یار نئے گورنمنٹ نے منصوبہ شروع کیا کلین پاکستان اور گرین پاکستان کیسے دیکھ رہے ہیں منصوبہ تو اچھے زہاری بات ہے اگر اس پہ عمل ردی عمل بھی ہو تو زیادہ بہتر عمل ہو تو حضر مجھے یہ بتائیں کہ جو پچھلی گورنمنٹ ٹھیک اس کی طرزی تھی یہ منصوبہ اس طرح کا انہوں نے بھی کسی ہاتھ تک کیا تھا یہ شروع لیکن اڈن ٹھیک ہے انہوں نے کچھ اس پہ کچھ خاص جیادہ وہ طرف کی آتی کہ آپ بھی طرف رہے ہیں کچھ خاص اچھا مجھے یہ بتائیں کیا سمجھتے ہیں کتنا ضروری ہیں ہمارے لیے درخت پرکے رہا اور صفائی دیکھیں جی سانس لینی ہے سب کے لیے ضروری ہے اچھا مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ کا یہ ہوتیل ہے یہ ریسٹرنٹ ہے یہ بلکل گورنر پہ ہے اور آپ کے بلکل سامنے جو گندگی بھی ہے کافی زادہ یہاں پہ بھی ساتھ لگی ہوئی ہے وہ اپنے طور پر کیا اقدام کرتے ہیں آپ اپنے طور پر ہم جتنا پوسیبل ہو سکتا ہے ہم ٹھیک کرتے ہیں دیکھیں چھے کسمر یہ چیز دیکھ کے اطراز کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں صاف جگہ ملے گی ہم تب ہی بیٹھیں گے چلیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک میسج دیں گے آپ عوام کو کہ ایک عام شہری ہونے کے لاتے ہمیں کیا کرنا چاہیے دیکھیں زیادہ سے زیادہ ہمیں درخت لگانے چاہیے ہیں تو سانس سب کے لئے ضروری ہے سانس کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے زندہ نہیں رہ سکتے انسانوں کے لئے نہیں جانداروں کے لئے بلکل تمام جانداروں کے لئے جی درخت اور اکسیجن بہت زیادہ ضروری ہیں درختوں سے ہمیں اکسیجن ملتی ہے اور باقی جو ہیں درخت ہمارے اس کام بھی آتے ہیں کہ ہمارے ٹیمپریچر کو ہماری آب و ہوا کو بہت زیادہ بہتر بناتے ہیں نظرین آتھ کے پروگرام میں ہم نے بات کی حکومت پاکستان کے ایک کلین این برین منصوبے کی ہم نے آپ کو دکھایا کہ حکومتی احتیدار سے ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں ریلیویٹ ڈبارٹمنٹ کیا کام کر رہے ہیں اور موجودہ صورتحال ہے کیا اور حکومتی احتیداروں کے پلین کیا ہے کہ کس طرح اس منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچایا جائے گا ہم نے آپ کے ساتھ موجودہ صورتحال بھی شیئر کر دی کہ صورتحال آخر ہے کیا دعوے کی جاتے ہیں کیا دعوے کامیاب ہوں گے یا نہیں عوام کی صورتحال سے بھی ہم نے آپ کو آگاہ کر دیا کہ عوام اس منصوبے پہ کیا سوچتے ہیں اور عوام صفائے سترائی پہ اور شجرکاری مہین پہ کیا سوچتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آج جو ہم نے صورتحال سے آپ کو آگاہ کیا ہم نے جو آپ کو گندگی دکھائی ہم امید کرتے ہیں کہ تب کچھ عرصہ گزرے گا تب صورتحال یکسر طور پر مختلف ہوگی ہمارا پاکستان آئندہ چند سالوں میں کلین بھی ہوگا اور گرین بھی ہوگا ناظرین اسی دعا کے ساتھ دانش بٹ کو اور بنام تخت لاہار کی ٹین کو اجازہ دیجئے اپنا خیال رکھئے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ